دو ہزار بائیس میں شب برات کب ہے کس تاریخ میں ہے کس دن ہے عبادت کب کریں گے کون سی تاریخ میں روزہ کب کس دن رکھیں گے تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں مختصر جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے یہ کلیر کر دوں یہ جو تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دن بیان کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف اپنے علاقے کے لیے جہاں پر مطلع سیم رہتا ہے برابر رہتا ہے جہاں کی تاریخ اردو تاریخ عربی تاریخ جو ہے بلکل سیم رہتی ہے یعنی فرق ہے اس میں تاریخ میں جیسے ہندوستان کی تاریخ میں اور سعودی عربیہ کی تاریخ میں دبائی کی تاریخ میں ایک دن دو دن کا فرق رہتا ہے وہاں کے لیے پھر تاریخ الگ ہو جائے گی وہاں کے لیے شب برات کا جو ہے اس کا روزہ وغیرہ اس کی عبادت سب الگ ہو جائے گی تاریخ اسی لیے یہاں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ صرف اور صرف ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان کے بھی وہ علاقے جو تاریخ میں سامان رہتے ہیں برابر رہتے ہیں سیم رہتے ہیں جیسے دلی ہے اڑی شاہ ہے یو پی ہے بیہار ہے جو اطراف کے علاقے ہیں اب تاریخ اور سمجھ لیجئے کیا ہے نہیں ہے اٹھارہ تاریخ جو جمعہ کا دن ہے اٹھارہ تاریخ میں دو ہزار بائیس میں مارچ یعنی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے مارچ کے مہینے میں اٹھارہ تاریخ جو جمعہ کا دن ہے اس کی رات میں جب اٹھارہ تاریخ میں رات شروع ہو جائے مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے جیسے سورج ڈوب جائے سمجھئے کہ اب شب برات یعنی پندرہ شابان کی رات شروع ہو گئی اسی رات میں ہم کو عبادت کرنی ہے اسی رات کو ہم کو جاگنا ہے اسی رات میں جاگ کر اللہ کو یاد کرنا ہے اسی رات میں ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اسی رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے ٹھیک ہے اب روزہ اگلے دن کا یعنی سنیچر کا روزہ رکھیں گے تاریخ ہے انیس تاریخ اگلے دن کا روزہ رات میں عبادت دن میں روزہ حدیث میں بھی آیا ہے قومو لیلہ رات میں جو ہے تم عبادت کرو قیام کرو دن میں جو ہے روزہ رکھو اسی اعتبار سے ہم روزہ اور عبادت کریں گے تو یہ تاریخ اور دن بہت آسان ہے سمجھئے گا لیکن اتنا فرق رکھئے گا یہ تاریخ جیسے میں اڑیشاہ کا رہنے والا ہوں اسی اعتبار سے آپ اپنے علاقے میں سب سے آسان طریقہ عربی تاریخ معلوم کر لیجئے کہ عربی تاریخ کیا ہے تو پھر سمجھ جائیں گے کہ پندرہ شابان میں جو ہے رات ہے وہ رات میں عبادت کریں گے پندرہ شابان میں جو دن ہے اس میں ہم روزہ رکھیں گے یہ آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین